ہم تو غلط فہمیاں دور کرنے والے ہیں کچھ لوگ ارادتاً شرارت کے ساتھ فتنے کے ساتھ غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں جبات اس پر پریشان ہو جاتی ہے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ دیکھیں سعودی گزت میں فلان بات آگئی فلان بات آگئی وہ بوسنینز میں بہت شدید پروپاگنڈا جماعت کے خلاف شروع ہو چکا ہے اور نئے آنے والوں میں ہر طرف سے ایک مقالفین کے بظاہر جوابی حملے کی لہر اٹھی ہے لیکن وہ جوابی حملہ نہیں ہمیشہ سے جو ان کے پٹے ہوئے طرح آزاد جس کے بارہ جواب دیے جا چکے ہیں وہی ان کے ایسے آدمی کٹھے کر لیتے ہیں جن کو خود کچھ فہم ہی نہیں ہے نہ جو اصل حقیقت سے آگائی ہے نہ مسئلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے یہ پنجابی مولی یہ پاکستان کا ہے اس کے جو اعتراضات ہیں خاص اس کے انداز کے بزاری اعتراضات ان کو منوان اٹھا کر دوبارہ ان لوگوں کے سانے پیش کر دیا جاتا ہے اور عجیب بات ہے کہ بعض اعتراضات کو تو وہ قوڑی کی بھی اہمیت اس لئے نہیں دیتے کہ ان کا مزاج ہی اور ہے وہ باتیں جو ان کو گیخت کرتی ہیں وہاں وہ ان کے نظیر کو حصیت ہی نہیں رکھتی اس لئے وہ چیترے سمجھ کے پہن دیتے ہیں لیکن یہ سمجھ رہا ہے کہ وہی شدمت سے دین ہو رہی ہے اور مجھے پھر بعض اندازی بھی گھبرا کے خط لکھتے ہیں جنمی سے بھی اطلاعیں ملیں ان سے میں نے کہا کہ آپ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اس پردے کا مصداق بننا ہے کہ نہیں جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے کہ وَمَثَلْهُمْ فِي الْإِنجِّيْلِ كَذَرْنْ أَخْذَ شَتَهُ فَآذَرَهُ فَاسْتَغْذَ عَلَىٰ ثُوْقِهِ يُجِبِ ذُرَّا لِيْجِزَ بِهِمُ الْكُفَّارِ کہ مسیح نے بیشگوئی کی تھی کہ آئندہ زمانے میں ایک ایسی جماعت پیدا ہوگی جیسے جس کی مثال ایک پھوٹنے والی غریدگی کی طرح ہے سبزہ پھوٹ پڑتا ہے جب اور جب وہ پھوٹتا ہے تو پھر اس اپنی دنٹل پر مضبوط ہونے لگتا ہے اور قوت کے ساتھ اس کے اندر موٹائی بھی پیدا ہوتی ہے اور وہ نشو رما پاتا ہے یہ جب ہوگا واقعہ تو پشگوئی میں یہ بات شامل ہے لِيَغِضَ بِهِمُ الْكُفَّارِ کہ کفار غیب غضب کا شکار ہو جائیں گے اب آپ نے یہ راہ اختیار کرنی ہے تو پھر غیب غضب سے کیوں ڈرتے ہیں یہ تو پشگوئی کا حصہ ہے یہ تو ناممکن ہے کہ آپ ترقی کریں اور علاج پشگوئی کے مطابق ترقی کریں اور کہیں کہ غیب نہ ہو اس رستے کی دو لازم شرطیں ہیں آپ کی نشو نما اور دشمن کا غیب غضب میں حلقان ہونا اسی لئے قرآن کریم نے لفظ غیب کو اس محل پہ بہت اندری سے استعمال فرمایا جہاں فرمایا اچھا اگر یہ بات ہے کہ ہمارا بننا ہمارا نشو نما تغلیف دیتی ہے تو نشو نما تو روک نہیں سکتے یہ ناممکن ہے اپنے غیب سے مر جاؤں جو مرضی کرو تو اس کا جواب اصل ہے ان سب باتوں کا جو ان چیتروں میں آ رہی ہیں قرآن کے الفاظ میں ہے اور جہاں تک احمدیوں کا تعلق ہے ان کو میں سمجھا رہا ہوں کہ قرآن کریم نے جو مسیح کی زبان سے پیشگوئی بیان فرمائی ہے معمولی سے عقل سے بھی غور کریں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسیحی دور سے تعلق رکھتی ہے یہ فصاحت و بلاغت کا ایک قرآنی فصاحت و بلاغت کا کرشمہ ہے کہ جہاں آہدو صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیحی دور کی خوشخبری دی اور بار بار دی قصر سے دی کہ مسیح ابن مریم خدا کی قسم ضرور نازل ہوں گے وہاں مسیحی کی زبان سے قرآن کریم نے اس دور کے حالات بیان فرما دیئے کہ آہدو صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جب مسیح کی پیشگوئی پوری ہوگی تو آپ کی امت کا کیا حال ہوگا کیسے آپ کے حقیقی سچے پیرو ترقی کریں گے اور دشمن غیض و غضب کے شکار ہوگا ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں اس لیے اس کی جو اس کے لگ آدمات ہیں ان سے بچ کرنے نہیں کر سکتے اور بڑی خوشخبری یہ ہے کہ غیض ناکام ہے یہ آپ تو نہیں غیر کرتے غیض ہے تو کرنے دیں یہ فرمایا غیض کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے غیض تو ناکامی کے نتیجے میں ہے نہ کہ کوئی ایسی جاریانہ کوشش جس سے نقش و نما کو خطرہ ہو فرمایا نقش و نما تو بڑھتی رہے گی پھیلتی رہے گی پھول لے گی پھلے گی لیکن اس کے نتیجے میں جو غیض ہے وہ نامرادی کا غیض ہے اس بات کا غیض ہے کہ بڑھ کریں ہیں اب جو بھی شور پڑا ہے بین ہی اس کی مثال ہے جماعت احمدیہ تو خدا تعالی نے جو عظیم کامیابیاں نئی اطاف فرمائی ہیں ان کے نتیجے میں جو غصہ آ رہا ہے وہ اس کا اظہار ہو رہا ہے ان کو پھونکنے نے جو وہ سہر پھونکنے ہیں انہوں نے اثر تو کچھ نہیں ہونا پھونکوں سے تو یہ چراب بجھائے نہیں جا سکتا اب میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے اندازے فکر اور کیسے گھٹکیا طریق پر یہ مفت میں اپنے نمبر بنانے کی کوشش کرتے ہیں بنتے کوئی نہیں نمبر بیچاروں کے ایک صاحب ہیں غالب جونکر جو ریلیجیس ایڈیٹر ہیں سعودی عرب کے اخبار دی میسیج کے انہوں نے انوان بنایا ہے سپائنلیس ہیپوکریٹس احمدی ایسے منافق جن کی ریر کی ہڈی کوئی نہیں بیچاروں کی اور ریر کی ہڈی کوئی نہیں تو یہ دنیا میں پروش کیسے محسنوں کا کیسے پا رہا ہے کس ہڈی کی بل پر دور پیرتے ہیں مگر جو اس کا نفس مضمون ہے وہ ایک درشتر پر غور طلب اسے انساب کا جھوٹ اور دردل ثابت ہوتا ہے کہتے ہیں سپائنلیس غالبن اس لیے کہ سعودی عرب میں مختلف احمدی ہیں میں ان کو بارہا چیلنج کر چکا ہوں کہ آپ مجھ سے مناظرہ کرو اور مناظرہ نہیں کرتے یہ ہے غالبن مضلیل کے سپائنلیس ہیں اول تو یہ کہ آپ جھوٹ ہیں آپ نے کس کو مناظرہ کے چیلنج دیا مجھے بتائیں جماعت احمدی ہے سربراہ اللہ کے فضل کے ساتھ خریفت المسیح ہوں مجھے لکھیں میں آپ کا چیلنج قبول کرتا ہوں آپ لکھیں کہ آپ نے کس کو چیلنج دیا تھا جو بھاگا تھا اور اگر وہ سپائنلیس ہیں تو سپائنلیس والے احمدی موجود ہیں اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لے ہیں آپ کو کہہ دار ہے یہاں میں یہاں تاثر تو کوئی ہے نہیں یہاں کوئی عامرانہ حکومت تو قائم ہی نہیں ہے کھولا میدان ہے آپ کے شہزادے آتے ہیں ان کو کوئی تقریف نہیں آپ کو تقریف کیا ہوگی اور اس منادرے کے لیے جس کے میں شرطیں پیش کرتا ہوں اخراجات آپ کے آنے کے میں دوں گا وہ منادرہ اس طرح ہوگا آپ نے کہا ہے ابتال مرزا یعنی حضرت مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باطل خیالات اور مفسدان خیالات میں ان کی تیعین کرتا ہوں آپ کے سامنے یہ سب سے پہلے حضرت مسیح محمد علیہ السلام کا یہ دعویہ ہے کہ قرآن کریم اور حدیث میں جس مسیح کا ذکر ملتا ہے ایک ماضی کے مسیح کا ذکر ہے ایک آئندہ آنے والے کا ذکر ہے یہ مسئلہ کب حال ہوتا ہے اگر ماضی کے مسیح کا آوال کھل جائے اور واضح ہو جائے وہ اس کا کیا بنا اور اس وقت کیا ہے کہاں ہے کیا اس کے ساتھ خدا کی تقدیر نے معاملہ کیا پھر اگلے سوال پر بحث ہوگی کہ حدیث میں جس مسیح کا ذکر ہے وہ کون ہوگا اور کیسے ہوگا یہاں سے آغاز ہوتا ہے سارا اسی پہ ختم نموت کے مسئلہ کا حل ہے تو جو آپ کے نظریک فساد کی جڑ ہے وہاں سے منادرہ شروع کریں آپ کے اباتیل کے پیچھے چل کے ہم کیوں منادرہ میں فسیں جس کو آپ نے اپتال پھیلانے والا شخص قرار دیا ہے اس کے فرقہ یا اس کے نئے اسلام کے تصور جس کو آپ نئے اسلام کہہ رہے ہیں اس کی بنیاد یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام خدا کے ایک پاکباز نبی تھے وہ تب ہی عمر پاک رفات ہوئے صلیب پر جان نہیں دی بلکہ صلیب سے زندہ حالت ہی میں ایک قومی کی حالت میں نیم مردہ حالت میں اتار لئے گئے تھے اور قرآن کریم سے آپ کے نزدیک حضرت مسیح کی قطی وفات ثابت ہے نہ کہ صلیبی موت قرآن کریم سے آپ کے نزدیک قطن مسیح کا زندہ جسم سمیت آسمان پر جانا ثابت نہیں ہے یہ وہ اول اول بحث ہے جس کے بعد پھر تمام بحثیں اسی میں سے پھوٹیں گی تو پہلے میرا آپ کو یہ چیلنج ہے کہ مسیح ناصری کیا انجام ہوا کیسے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے یا نہیں ہوئے اس پر مناظرہ ضروری ہے قرآن کی دلائل سے حدیث کے دلائل سے اور بائبل نیو ٹیسٹیمنٹ کے حوالے سے اور تاریخ کے حوالے سے یہ چاروں حوالے ہمارے آپ کے سامنے ہیں جس طرح چاہیں آپ تشریف لائیں مگر ایک شرط ہے کہ آپ کی تو کوئی حصیت نہیں ہے آپ اگر مناظر کر کے بھائی جائیں تو کسی کو ہم کیا بتائیں گے کہ کیا آپ کیا ہوگا تھا آپ نے جھوٹ بول دینے آپ کے لئے کون سے مشکل ہے فضلی باتیں پہلے بھی کر رہے ہیں کہ فران احمدیوں کو چیلنج دیا اور سپائن لیس بھاگ گیا ہے اگر ایسا کوئی واقعہ ہوگا ہوتا ہے تو مجھے احمدی ضرور لکھتے اس لئے ظاہر ہے کہ آپ جھوٹے ہیں لیکن اگر جھوٹے نہیں ہیں تو بتا دیں میں توبہ کرلوں گا آپ کو غلطی سے جھوٹا کہہ دیا بتائیں کس وقت آپ نے کتنی بار کن کن احمدیوں کو یہ چیلنج دیا تھے جو وہ بھاگ گئے یہ مسئلہ تو ثانوی ہے یہ تیہ ہو جائے گا بعد میں لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شرط یہ ہے کہ سعودی عرب کی حکومت تحریری زمانت دے کہ ہم اس مرادلے کو اپنی ٹیلیوین پر دکھائیں گے اور ہمارے زیر اثر جتنے ٹیلیوین کی اسٹیشن ہیں جن ملکوں میں ان سب پر دکھائیں گے ایک دفعہ قصہ ختم ہو جھگڑا صاف ہو قصہ پاک ہو جھگڑا تاہ ہو مزا تو تب آئے گا نا سب آپ کے عوام ناس دیکھ لیں گے کہ کون جھوٹا اور کون سچا ہے مسیح کے حوالے سے دوسری بحث یہ ہوگی کہ مسیح آنے والا کون اور کیا ہے ایک بات قطی ہے اگر مسیح کا مرنا قرآن اور حدیث سے ثابت ہو گیا اور تاریخ سے ثابت ہو گیا بائبل سے ثابت ہو گیا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ حضرت عقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس مسیح کے آنے کی خبر دے رہے ہیں وہ عمت محمدیہ میں پیدا ہونے والا وہ مسیح ہے جسے مسیح کا لقب دیا گیا ہے ایک تو سادہ سی دلیل ہے حضرت مصطفیٰ محمد کی پیشگوئیوں کے ساتھ ساتھ کچھ اور باتیں بھی بیان ہوئی ہیں اس بحث کا ان سب باتوں سے تعلق ہے ان پر آپ غور کریں اور ان کو منادرے میں زیر بحث لائیں ہم بھی اپنے نکتہ نگاہ سے ان کو زیر بحث لائیں گے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آخری دور میں وہ لوگ جو مسلمان کہلائیں گے وہ بین ہی یہود جیسے ہو جائیں گے جیسے ایک جوتی دوسرے جوتی کے مشابہ ہے یہ فیصلہ طلب بات ہے کہ وہ ہوئے ہیں کہ نہیں اور کیا یہ پرانے میں یہودی دوبارہ اتریں گے یا یہ محض ایک تمثیلی شتاغ ہے اگر یہ نکتہ آپ کی اکل کے اندر داخل ہو جائے کہ یہود کا دوبارہ پیدا ہونا ایک تمثیلی بات ہے تو اس کا دوسرے نکتے سے گہرہ تعلق ہے پھر مسیح بھی مسیح مسیح بن کے امت میں آئے گا پھر اگر امت میں یہودیت پیدا ہو جائے داخل ہو جائے تو اس کے لئے تقاضہ ہے کہ امت ہی میں سے محمد مصطفیٰ کا غلام مسیح بن کے اٹھے نہ کہ یہودیت تو نئی پیدا ہو اور علاج پرانی یہودیت کا لونڈا جائے اور اسے سمال کر واپس لیا جائے یہ بھی زیر بحث آئے گا اور یہ فیصلہ ہوگا کہ اب تک یہ یہودیت کی علامتیں پوری ہوئی ہیں کہ نہیں اگر نہیں ہوئی تو یہ ثابت کرنا پڑے گا آپ کو کہ آپ کے نزدیک جب تک یہ حدیث اپنے درجہ کمال کو نہ پہنچے اور امت اپنے موجودہ حال سے گر کر اس خبیس حالت کو نہ پہنچ جائے جہاں حقیقت میں محمد رسول اللہ کی امت کرانے کی مستقی نہ رہے اور یہودیت کی علامتیں ظاہر نہ ہو جائیں پوری طرح اس وقت تک کوئی مسیح نہیں آسکتا اگر کوئی مسیح نہیں آسکتا تو اس وقت تک کوئی اصلاحی کاروائی کامیاب ہوئی نہیں سکتی کیونکہ اگر اصلاحی کاروائی کامیاب ہو جائے تو یہودی کیسے بنیں گے آپ یہ بیلے فیصلہ کریں ہمیں بتائیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی اس زمانے کے مسلمانوں کے متعلق جو بظاہر عمت محمدیہ ہوں گے لیکن یہود کے ایسے مشابہ ہو چکے ہوں گے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے مشابہ ہے اس پیشگوئی کا آپ کے مزدیک کیا مفہوم ہے اور یہ حالت ابھی پہنچی ہے یا نہیں پہنچی اگر پہنچ چکی ہے تو پھر مسیح کے آئے بغیر اس کا حل ممکن کیسے ہے اور وہ مسیح کون ہے پھر اس حوالے سے ہوگا یہود تو عمت میں پیدا ہوں اور مسیح باہر سے آئے یہ کون سے منطق ہے لیکن اگر نہیں پہنچی تو پھر آپ کو واضح طور پر اعلان کرنا چاہیے کہ اے عمت محمدیہ تم اب تک تو عمت محمدیہ ہو لیکن تمہیں قریب وہ برے دن دیکھنے والے ہو کہ جب تمہاری مجورہ حالت مزید بگڑے گی اور تم یہود کے اس طرح مشابہ ہو جاؤ گے جیسے ایک جوتی دوسری جوتے سے مشابہ ہوتی ہے اس وقت تک تمہاری تمام اصلاحی کوششیں خرابتہ عالم اسلامی کی ذریعے ہوں یا کسی اور ذریعے سے ہوں لازمان نہ مراد ہوں گی کیونکہ محمد رسول اللہ سچے ہیں اور آپ کی پیشگوئی کے راہ میں تمہاری کوئی اصلاحی کوشش حائل نہیں ہو سکتی یہ اعلان کریں اور پھر یہ بتائیں کہ جب وہ وقت آئے گا پھر مسیح کیسے اترے گا اب آنے والے کی بحث شروع ہو جائے گی اگر قرآن سے ہم یہ ثابت کر دیں جیسا کہ میں نے کیا ہے اور ہم ثابت کریں گے لازمان کریں گے کہ پرانا مسیح صلیب پر نہیں بلکہ تبیہ موت فوت ہو چکا ہے تو پھر اس حدیث کے معنی کرنے پڑیں گے کہ مسیح اترے گا اور بار بار مسیح کے متعلق کی حوالہ سامنے آئے گا اس پر گفتگو چلے گی یہ بھی ایک مناظر کا حصہ ہے اور تب ہی منطقی حصہ ہے اسی آرڈر میں اسی ترطیب کے ساتھ آگی ظاہر ہونا چاہیے جب یہ فیصلہ ہوگا کہ مسیح اصلی ہے یا حقیقی یا بجازی اس وقت کچھ اور باتیں بھی زیر بیس آئیں گی آنی چاہیے مسیح کے آنے کے ساتھ دجال کا بھی ذکر بلتا ہے مسیح کے آنے کے ساتھ دجال کے گذے کا بھی ذکر بلتا ہے اور لازمان آپ کو یہ بھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگر مسیح حقیقی ہے اور مجازی نہیں جیسا کہ جماعت اندیہ کا حقیدہ ہے تو پھر وہ دجال بھی لفظن لفظن اسی طرح حقیقی ہوگا جیسا کہ حدیث پر ذکر بلتا ہے اسی طرح ایک آنکھ کا کانہ دیو جس کا سر بادلوں سے بھی اوپر ہوگا اور وہ گذہ بھی حقیقی ہوگا جو آگ کھا کر چلے گا اس لئے آپ کو یہ اعلان کرنا پڑے گا کہ ہمارے نزدیک حقیقی اسلام یہ ہے کہ اسلائی اس قرشنے سب چھوڑ کر ان دعاوں میں لگ جاؤ کہ اللہ تعالی جلد اس گذے کو پیدا فرما دے جس پر دجال میں ظاہر ہونا ہے اور دجال کو ظاہر فرما دے اور وہ ساری طرحیاں دنیا میں لائے جن کو دجال نے دنیا میں جن کے ذریعے قیامت پر پا کر دینی ہے اور دوبارہ امت مسلمہ کو تخت و تاریج تاراج کر دے اور پوری طرح دجال کا غلبہ دنیا پر قائم ہو جائے کیونکہ اس کے بغیر مسیح اسمان سے نہیں اترے گا یہ تب ہی باتیں ہیں حقیقت ہے آپ کے عقیدے کا حصہ ہیں ان کو چھوڑ کر آپ احمدیت پر کیا حملے کرتے ہیں آپ کو تو اختیاری کوئی نہیں ہے یہ منازل تیہ کر کے گزرنی تو پھر احمدیت آتی ہے فہلے تمام عالم اسلام میں سعودی عرب کی طرح سے اعلان ہو بار بار کہ اے مسلمانوں اس غلط فہمی میں مت مبتلا ہو کہ کسی محدودی یا خلافتی یا رابطہ عالم کی تحریک کے کوشش یا ہمارے روپے سے تمہاری اصلاح ہو جائے گی تمہارے لئے مزید ذلتیں مقدر ہو چکی ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قطع پر گوئیاں ہیں کہ تم نے لازم ان یہود کی مشابہ بننا ہے اس وقت تک سوائے اس دعا کے تمہارے پاس چارہ نہیں ہے کہ دعا کرو کہ اے خدا مسیح کے آنے سے پہلے کی وہ اعلامتیں تو ظاہر فرما دے جن کے بعد مسیح نے اترنا ہے اور وہ اعلامتیں کیا ہیں ایک ایسا دجال بدبخث ظہور پذیر ہو جو کانہ ہو ایک آنکھ فالا اور بہت اونچہ اس کا خد ہو اتنا کہ آسمان سے باتیں کر رہا ہو نیچے سے دیکھیں تو سر نظر نہ آئے اور ایک گدہ پر چڑے اور گدہ ایسا کہ جس کے دو کانوں کے درمیان ستر با کا ایک سو پانچ فٹ کا فاصلہ ہو اور وہ تیز افتاری سے خشکی کے سفر بھی کرے سمندر میں بھی بے ڈوبے چلے اور فضائوں میں بھی اٹھتا کرے اور اس کے اندر سواریاں بھی پھر بیٹھیں یہ اعلان کریں کہ سعودی حکومت اور سعودی مذہب اور وہابی مذہب کے نزدیک ایسا گدہ جب تک پیدا نہیں ہوگا امت کی اصلاح کے اثار ہی ظاہر نہیں ہو سکتے اس لیے اپنی دعاوں میں مساجد میں یہ بات شامل کر لیں حج کے موقع پر بھی اپنے امہ کو کہیں کہ یہ دعا کر رہا کریں کہ اے اللہ مسیح کے اثار تو پیدا فرما دے مسیح نہیں بھیجنا تو نہ سہی سردہ اثار ہی سہی حسن و جمال و یار کیا اثار ہی سہی مسیح کے حسن و جمال کے اثار میں تم نے یہ باتیں داخل کی ہوئی ہیں بچا رکے کہ وہ دجال آئے گا ہم تو جانتے ہیں کہ آئے گا ہم تو کہتے ہیں آ بھی چکا ہے پس دجال کی نویت اس کی حقیقت پر بیس ہوگی اور چونکہ آپ لفظن لفظن دجال کے قائل ہیں اس لئے آپ کا مسیح بھی لفظی ہونا چاہیے ہم مجازی دجال کے قائل ہیں مسیح بھی مجازی مانتے ہیں آپ پھر سور کے بھی قائل ہیں لفظی کہ آنے والا مسیح جب اترے گا دجال آنے کے بعد تو پہلا کام تو یہ کرے گا کہ دجال کو قتل کرے گا اور قتل کر کے دنیا سے اس کا صفاہ کرے گا لیکن وہاں جدے کے قتل کا کوئی ذکر نہیں ملتا وہ کتن دیر رہے گا باقی ہے اور کیا کیا مسیح نے دنیا پہ توڑے گا یہ حسابی تشنہ تکمیل ہے اس پر بھی اور فرمانے تو بہت اچھا ہو جائے گا لیکن وہ جو دجال صاحب ہیں آپ کے ان کو تو مسیح نے قتل کر دیا تلوار سے اس کے بعد اس نے پھر سوروں کی طرف جانا ہے اور بڑی لمبی عمر اس کی بقیہ جو ہے وہ سوروں کی قتل میں خرچ ہوگی اعلان کریں اس کو ہم نے داخل کرنا مناظروں کی شرطوں میں بغیر اعلان اور وضاحت کے کیسے داخل کریں گے ہم یہ دنیا کو آپ پتہ کہ مناظرہ ہے کس بات پر بتائیں کہ ہم خدا کو گوان آج کر کے خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ مسیح کی طرح دجال بھی حقیقی ہے اور دجال اس شکل کا پیدا کر سکے اور پھر یہ بھی بتائیں کس میں کھا کے کہ گدہ ایسا ہی ہوگا اور ابھی یہ گدہ پیدا نہیں ہوا جب وہ پیدا ہو جائے گا پھر مسیح آئے گا اور مسیح آ کر دجال کو قتل کرے گا اور پھر حقیقی سوروں کو نہ کہ تمثیلی سوروں کو مار مار کے دنیا سے اس بدوقت نسل کا خاتمہ ہی کر دے گا نہ رہے بانس نہ بجے بانسری یہ جو ہے کہ سور کا گوشت نہ کھو یہ مسئلہ ہی دنیا سے اٹھ جائے گا سور ہو گئے نہیں تو گوشت کس نے کھانا بیچارے نے یا بدوقت میں خیر اس کے بعد آپ یہ پھر بتائیں کہ سور کو قتل کرنے کے بعد دجال کو قتل کرنے کے بعد اس کا سلیب توڑنے کا سفر شروع ہوگا تمام دنیا میں مسیح سلیب توڑنے کا سفر شروع کرے گا لیکن ایک ذرا مسئلہ مشکل ہے وہ اتنا لمبے اتنے لمبے فاصلے اور اتنی لمبی مشاکت ہیں کس طرح کتاہ کرے گا گدہ تو مر چکا ہوگا شاید یا دجال مرا ہوگا تو وہ گدے کو قضے ملے گا کیونکہ اس گدے میں صفات ہیں کہ بہت تیزے رفتاری سے دنیا میں پھرتا ہے وہی گدہ سمندر میں بھی کام آئے گا تو یہ بھی مسئلہ جب دجال کو قتل کرے گا تو سفر برائے قتل خنزیر اور سفر برائے قصر سلیب کس طرح اختیار کرے گا وہ مغربی قوموں کی بنائی سراریوں پر چڑے گا یا اس گدے پہ قبضہ کر لے گا جو دجال اپنے پیچھے ورثہ چھوڑے گا یہ بھی ایک ضمیلی سوال ہے بارحال وہ سفر ضرور کرے گا یہ تو واضح ہے اور ظاہری سلیب سب توڑے گا اب ظاہر پرستوں کے لیے لازم ہو گیا کہ مسیح ظاہری ہے تو ان سب بیتوں کو ظاہری مان ہے اور ظاہری مان تے بھی ہیں اسے کوئی مفر نہیں ہے اب اگلی بیعث یہ آتی ہے کہ وہ مسیح پھر کیا دعوی کرے گا بہت ضروری مسئلہ ہے یہ بھی دلائل میں بات شامل ہوگی حضرت مسیح مدل اسلام کے متعلق بے انتہا گندہ پرپیگنڈہ کرتے ہیں کہ آپ ختم نبوت کے قائل نہیں ختم نبوت کی آیت کو منصوب کر دیا اور اس کی حقیقت کو تبدیل کر کے اپنی طرح سے ایک نیا آخر دا اسلام کی طرف منصوب کیا اب آجائیں اس مسئلے پر مسیح ان سب کاموں سے فارغ ہو کر جب مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوگا وہ اس پر امان دانے والے ہوں گے کیا اعلان کرے گا میں نبی اللہ ہوں یا نبی اللہ نہیں ہوں اگر ہوئے اعلان کرے کہ میں نبی اللہ ہوں تو آپ تو کہتے ہیں مسیح سچا ہوتا ہی جو نبی اللہ ہونے کا اعلان نہ کرے مسیح موت کے انکار میں داخل فرما دی آپ کہ مسیح نبی اللہ ہوگا کہ نہیں ہوگا اگر ہوگا تو نبی اللہ کے لفظ سے آپ کو اتنی چیڑ کیوں ہے مسیح موت نے یہی تو دعویہ کیا کہ میں مسیح ہوں مسیح موت ہوں وہ مسیح ہوں جس کی پیش گوئی آہ حضرت صلی اللہ نے فرمائی اس لیے لازم نبی اللہ ہوں جن محنوں میں بھی فرمایا اگر وہ کہہ دے کہ نبی اللہ نہیں ہوں تو رسول اللہ سلم کو انکار کرنا پڑے آپ کو حدیث مسلم کی حدیث میں حوالہ ساتھ لیا ہوں لمبی حدیث سہی المسلم کتاب الفتن باو ذکر دجال وصفت وما ما ہو دجال کا ذکر اور اس کی صفات کا ذکر اس کی صفت اس کی کیا اس کی پچھان باتوں سے ہوگی وما ما ہوگی کچھ اس کے ساتھ ہے اس کے بعد اس حدیث میں دجال کے ذکر کے بعد نزول مسیح کا ذکر ملتا ہے پھر فرمایا وَيُوسُرُ نبی اللہ عیسی وَأَصَحَابُهُ نبی اللہ عیسی اور اس کے صحابہ اس کے صحابہ گھیرے میں لے آ جائیں گے اسے ہم جو تو تم لوگ نے گھیرے ڈالنے کی کوشش کی ہوئی ہے اور کچھ وکم نے گھیرے میں لے لیا ہے حتی حتی یکونا راست فور لِعَادِهِم خیرم میت دینارین یہاں تک کہ بعض حالتوں میں بھوک کی وجہ سے ان کا یہ حال ہوگا کہ ایک بیل کا سر وہ سو دینار میں بھی لیں تو اسے ہم بتر سمجھیں گے کہیں بہت غنیمت ہے فَيَرْغَوْ نبی اللہ عیسی عیسی نبی اللہ اور اس کے صحابہ وَأصَحَابَهُ اللہ کی طرف توجہ کریں گے وَيُرْسِلُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِم نَعْفَ 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 کیا نَغَفَ اچھا اللہ تعالیٰ ان پر ایک اُن نعرف 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 ان پر تو نہیں ہو سکتا یہی تمہیں اس لیے تمہیں بیماری کے ترجمہ نہیں کرنا میں جب یہی خیال تھا یہ کیسا اس کا ترجمہ کچھ الجہو والا بن گیا ہے اَلَيْهُم نَعْفَ خِيْرِ قَابِهِم یا نعوذ باللہ من ذالک عیسیٰ و صحابوں کو کے لیے تو نہیں ہو سکتا یا اَلَيْهِم کی ضمیق پھر لازم دشمنان عیسیٰ کی طرف ہوگی جو گھیرے میں لیے ہوں گے جو منکرین ہیں پھر مانا بنتا ہے نعرف کا ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک ایسی ہی گھٹلیاں نکالے گا ایسی بیماری پیدا کرے گا وَيَسْبَهُونَ فَرَسَاكَ مَوْتِ نَفْسِ وَاہِدَتًا وہ سب کے سب اس بیماری سے بیمار بن کے اس طرح اکٹھے مریں گے جیسے ایک جان مر جاتی ہے اس طرح ان میں موتا موتی لگ جائے گی پھر فرمایا یعبتو نبی اللہ عیسیٰ وَا صَحَابُهُ نبی اللہ عیسیٰ اور اس کے صحابہ زمین میں سفر کریں گے فَلَاجِ ذُونَ فِرَضِ مَوْضَى شِبْرٍ إِلَّا مَلَاهُ نَعْمُهُمْ وَا نَتْنُهُمْ فَيَرْغُو نبی اللہ عیسیٰ وَا صَحَابُهُ اللہ تعالی ہر جگہ وہاں لاشوں کا تعفن پائیں گے ہر جگہ وہ مردے بکھتے پڑی دیکھیں گے کوئی جگہ نہیں بچے گی جہاں یہ دشمن دشمنانِ خدا دشمنانِ رسول اپنے بد انجام کو نہ پہنچ چکے ہوں اسے حفظہ میں تعفن پیدا ہو چکا ہوگا یہ برمضمون ہے اس کا بھی یا تو ایسا ترجمہ کرنا پڑے گا جو یعنی لفظی لفظن لفظن ترجمہ نہ ہو بلکہ مانوی ترجمہ ہو اس سے اندازہ لگایا جائے کہ جس طرح فصاہت و بلاغت میں مختلف طریق میں بعض اسطلاحیں مجاز اور استیارہ وغیرہ کی پائی جاتی ہیں تو جس رنگ میں بھی اس کا ترجمہ کرنا ہے یا تو وہ ترجمہ ہوگا یا لفظی لفظی ترجمہ ہوگا تو ان باتوں کے اوپر یہ بحث ہونی ضروری ہے لیکن خصوصیت ساتھ یہ بحث ہوگی کہ نبی اللہ لفظ عیسیٰ علیہ السلام کے لئے چار مرتبہ فرمایا گیا اور ساتھ صحابہ کا ذکر ہوا ہے اب دو تین باتیں ہیں جو میں اس مناظرے میں داخل کرانا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ آپ کے نزدیک عیسیٰ پرانے عیسیٰ ہیں جو بچا کے کہیں رکھے گئے ہیں اس لئے عیسیٰ کا نام حقیقی اور لفظی ہے اگر یہ بات ہے تو وہ نقشہ جو ان کی موت کا اور بیماریوں کا ہے وہ بینے ہی لفظاً اسی طرح دکھائی دینا چاہیے سارے کے سارے اس طرح مر کر تباہ و برباد ہو جائیں لیکن اس کا پھر دوسری حدیثوں کے ساتھ جو تضاد پیدا ہو جائے گا اس کا بھی حل آپ کو پیش کرنا ہوگا ان کو بھی لفظی ماننا ہوگا اور ان تمام لفظی تضادات کا آپ کو حل پیش کرنا ہوگا اگر یہ نہیں تو پھر جسے ہم مجاز اور استیارہ کے قائل ہیں ہم سے پوچھیں کہ مجازن اور استیارہ تن ان باتوں کے کیا مانے ہیں ہم عیسیٰ کو بھی مجازی مانتے ہیں اور تمام ان پیشگوئیوں کو بھی مجازی اور استیارہ تن پیشگوئیاں مانتے ہیں یہ گفتگوئی ہوگی لیکن جو اصل پوائنٹ اب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اصلی ہیں تو اصابہ کون ہیں عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اصلی اور نبی اللہ ان معنوں میں جن میں آپ ہر لحاظ سے بلا مشروط حقیقی نبی مانتے ہیں عیسیٰ کو اور امتی نبی نہیں بلکہ امت موسیٰ کے نبی مانتے ہیں تو اصابہوں سے کیا مراد ہے یہ بھی گفتگوئی ہوگی کیا وہ اپنے اصابہ اوپر سے دیکھے آئے گا اور وہ صحابہ کرام ہوں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تمام دنیا پر غلبے کا سامان کریں گے یا امت محمدیہ میں سے کچھ لوگ اس کے ذریعے صحابی بنیں گے کیونکہ اگر نبی اللہ ہے اور حقیقی نبی ہے تو حقیقی صحابی کا پیدا ہونے ایک لازمی عمر ہے اس لئے صحابہ کا جو نیا دور ہے ان کے مطلق آپ کیا فتحہ دیتے ہیں کہ جو شخص عیسیٰ نبی اللہ کا قائل ہو وہ ان کے ساتھیوں کو صحابی کہنے کا مجاز ہے کہ نہیں اگر نہیں تو یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے اس حدیث کا انکار کرتے ہو اور اگر ہے تو تم نے کیا فتنہ شروع کیا گیا کہ حضرت مسیم علیہ السلام کی صحابہ کو صحابہ کہا جاتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبی اللہ فرما رہے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کو صحابہ کہہ رہے ہیں اور ایک منطقی نتیجہ ہے تو یہ بیسے ہوں گی اس حدیث کے حوالے سے آنے والا مسیح نبی ہے کے نہیں اگر ہے تو مسیح کے ساتھ نبوت لازم ملزوم ہے کے نہیں اگر ہے تو جو شخص مسیح کا دعویٰ کرتا ہے آپ کے نزدیک اسے لازم نبی اللہ ہونا چاہیے کے نہیں یہ باتیں تحق کرنے کے بعد پھر ہوگا کہ کیا اس کے صحابہ صحابہ کرانے کے مستقع ہیں کے نہیں اگر یہ فیصلہ ہو جائے تو پھر تشریف کی بات آئے گی تشریف پھر اصولاں ہوگی کہ اگر قرآن سے پہلا مسیح فوت شدہ ثابت ہو گیا تو پھر آنے والا جو بھی ہے اسے لازم ان امت محمدیہ میں پیدا ہونا ہوگا اور جیسے یہودی پرانے نہیں لائے گئے بلکہ نئے پیدا ہوئے اسی طرح مسیح بھی امت محمدیہ میں نئے پیدا ہوگا اور یہ ستوام چیزیں مجازی بن جائیں گی گویا کہ نبی کا اطلاق اس پر ہوگا کیونکہ حدیث کا میں لفظ نبی اللہ کا اطلاق ہوگا ہے لیکن ان معنوں میں نہیں کہ پرانا نبی واپس آئے گا بلکہ ان معنوں میں کہ امت محمدیہ میں محمد رسول اللہ کی غلامی میں جس حد تک نبوت کسی کو عطا ہو سکتی ہے اسی حد تک اس کو ہوگی اور ہم آپ کو توجہ دلائیں گے سورہ نساء کی آیت اس آیت میں جو پیش گوئی ہے اس کا اس سے تعلق ہے خصوص مجازی کہیں زلی کہیں جس قسم کا نبی کہیں نبی کے لفظ کے استعمال سے اس کو آپ کو باز کسی کو باز نہیں رکھا جا سکتا یہ بیس ہوگی پھر جب یہ سب بیسیں ختم ہو جائیں گی پھر مہدی کا سوال اٹھے گا کہ مہدی اور عیسیٰ دو الگ لگ وجود ہیں یہ ایک ہی ہیں مہدیویت کے متعلق سب سے زیادہ مستند حدیث جس میں پیش گوئیوں کا ذکر ہے وہ کیا ہے اس کے حق میں وظاہر ہونے والی علامتیں کیا ہیں اس پر گفتگو ہوگی یہ پوچھا جائے گا کہ کیا چاند سورج کے گرین کی پیش گوئی پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تو کب ہوئی ہے پوچھا جائے گا آپ سے کہ اس زمانے میں مہدی دکھاؤ کونسا تھا اگر پیش گوئی پوری ہو گئی تو میدی کھا ہوں آپ ہو گیا یہ بھی زیر بحث آئے گا پس مہدیویت کی پیش گوئی کے بعد پھر ایک عمومی بحث چلے گی آپ سب لوگ مل کر یہ پروپاگینڈا کر رہے ہیں اور ان سب آپ کے اخباروں کے پروپاگینڈے میں یہ بات اولیت کے ساتھ پیش کی جاتی ہے کہ اہمدیوں کے ساتھ تفصیلی بحث کا تو کوئی موقع نہیں رہا امت محمدیہ بحثیت مجموعی یہ فیصلت بس مل گیا فیصلت دے چکی ہے کہ دارہ اسلام سے خارج ہیں امت محمدیہ بحثیت مجموعی آپ کے نظرین جو امت محمدی ہے بحثیت مجموعی یہ فیصلت دے چکی ہے کہ بہتر فرق کے عرب ہو گئے ہیں اور سب بہتر فرقوں نے مل کر اس ایک باطلہ فرقے کو جس کو آپ کہتے ہیں مرزا بولام احمد نعوذ بلہ من ذالک رجال اور جھوٹے نبی کی امت کرا دیتے ہیں اس کو الگ کر کے اسلام سے باہر پھینگ دی ہے یہ جو مسئلہ ہے اس پر بھی دو ٹوک بحث ہو جائے گی اتنی لمبی بحثوں کو تو وقت ہی نہیں ہوگا آپ کا تو ٹیلی وین کے خرچی بڑا ہو جائے اس پر وہ تو سارا ٹیلی وائز ہونے لوگوں کے پر اتنا وقت بھی نہ ہو یہ بیسے بھی میرا خیال ہے ہو سکتا ہے مہینے تک چل جائیں کیونکہ ایک یہ شرط ہے کہ کھلا وقت دونوں طرف جب آپ دلائل دے کے تھک جائیں گے نا جب کرسیوں کے اندھال ہو کے جا پڑیں گے پھر احمدی مناظر اٹھے گا اور آپ کے جواب دے گا اور اپنا مصبت رویہ آپ کے ساتھ پروازے کرے گا خیر اللہ حصہ آخری یہ ہے کہ دو ٹوک فیصلہ کوئی نہیں کرتے بہتر اور ایک کا یہ ہو جائے تو سارا جھگڑا نپڑ جاتا ہے میں آپ سے یہ سوال کروں گا یا میرا نمائندہ آپ سے یہ سوال کرے گا کہ کیا آپ کے بانی مبانی مولانا عبدالوحاب صاحب نے اس حدیث کو جس میں تہتر فرقوں کا ذکر ہے اور بہتر کے جہنمی ہونے کا ذکر ہے اور ایک کے ناجی اور جنتی ہونے کا ذکر ہے مہمات اسلام میں داخل فرمایا ہے کہ نہیں ہو سکتا آپ اپنی لاعلمی میں غلطی سے جلد بازی میں یہ کہہ دیں کہ نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں میں اتیاطا پہلی حوالہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں حضرت امام محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ مسلمان حجاز کی اکثریت کے نزدیک بارویں شدیقیں مجدد ہیں وحابی فرقے کے نزدیک بارویں شدیقیں مجدد ہیں اتنا برا مقام ہے وہ حدیث یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ یہ امت تحتر فرقوں میں تبدیل ہو جائے گی تمام کے تمام جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے اس حدیث کا وہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو تمام مسائل میں سب سے زیادہ روشن اور سب سے زیادہ نمائع ہے یعنی دو ٹوک ہے فیصلہ کن ہے فمن فہمہا جو اس کو سمجھ جائے فہوالفقی ہو وہ فقی کی فقی وہی ہے فقی ہے تو وہ ہے ومن عملہ بہا فہوالمسلم ہو اور جو اس پر عمل کرے گا وہ مسلمان ہے اور سچا مسلمان ہے اس حدیث نبوی کے متعلق فرمائیے امام عبدالوحاب کے فترے کے بعد اب اپنا موقف پہلے لازے کریں پھر مناظرہ ہوگا بتائیں کہ آپ اس حدیث کے متعلق مولان عبدالوحاب کی رائے سے متفق ہیں یا مخالف ہیں اور اگر وہ اتنا بڑا جھوٹ نعوذ باللہ بول رہے ہیں حدیث نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منصوب کر کے تو مجدد کیسے ہو گئے پھر ان کی مجددیت کا بے انکار کریں ان کو کہیں کہ غلط آدمی کی پیچھے ہم لگ گئے تھے وہ حابیت خام کا جاری ہوئی حالانکہ وہ کوئی فیملی رکھتے تھے اور فقیح تھے ہی نہیں وانا فقیح ہوتے تو اتنا بڑا اتنی بڑی غلطی مسئلے میں کیسے کرتے لیکن میں جانتا ہوں آپ کی مجال نہیں ہے آپ نے سعودی دجالوں کے دجال نہیں کہنا چاہیے تھا وہ جو خطر کرنے والی کیا کہتے ہیں اس کو جلاد سعودوں کے ہاتھ آپ نے دردن مروانی ہے ایسی بات کرنا مان جائے چکے کہ ہم ٹھیک ہے جب مان جائے چکے آپ سے اس اعلان کا مطالبہ کیا جائے گا واضح طور پر اعلان کریں کہ ان تہتر فرقوں میں سے آپ کون سے ہیں تہتر ویں اور ناجی ہیں یا بہتر کے اندر شامل ہیں اگر تہتر ویں اور ناجی ہیں تو باقی بہتر کے متعلق فترہ جاری کریں جن کو آپ حج کی اجازت دیتے اور ان کے لئے سارے انتظامات کرتے ہیں کہ یہ جہنمی لوگ ہیں جن کے پیچھے آپ اتنا نقصان کرتے ہیں اپنے اموال کا جان کا اور مسئیبت ڈالتے ہیں اعلان کریں یہ کچھ کچھ باتوں میں مناظرین نہیں ہوا کرتے تحریر ہونی چاہیے ذست ہونے چاہیے اس پر آپ کی طرح سے اعلان ہو کہ ہم خدا کو حاضر و مناظرین جان کر خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ وہابیہ فرقہ وہ ایک فرقہ ہے جس کا ذکر ہمارے امام محمام حضرت محمد عبدالوہاب نے تہتر میں فرقے کے طور پر کیا ہے اور باقی بہتر ہمارے نزدیک ایک ہی تہلی کے چٹے بٹے ہیں اور ان کے متعلق خدا اور رسول کا فتوہ کہ وہ ناری ہوں گے یہ سچا ہے ہم اس پر دست کرتے ہیں پس وہابیہ کے سوا سارے جھوٹے اور جہنمی یہ تحریر دینی پڑے گی اور دوسری تحریر پھر یہ ہوگی اگر یہ نہیں ہے تو اعلان کریں کہ ہمیں نہیں پتا ہم کون ہیں ہم تہتر میں تو بہارال نہیں کیونکہ ہم نے تہتر میں کی شناف کر دی اپنے آپ کو کہہ دیا تو باقی سب امت سے جھوڑا مول لینا پڑے گا اس لیے ہمیں بہتر میں شمار کر لو اور یہ کہنا پڑے گا کہ تہتر میں یا ہے نہیں یا بھی یہ شیعہ ہوں گے یا کوئی اور ہوں گے ان کی نشاندہ ہی تو کر دیں کم سے کام دے یہ بھی زیر بحث آئے گا اور دلیل اس بات کی اگر آپ کہتے ہیں آپ تہتر میں ہیں تو اپنی دلیلیں نکالیں ہم اگر کہیں گے کہ ہم تہتر میں ہیں تو ہم دلیلیں پیش کریں گے یہ سب تہ ہو جائے گا تو پھر حضرت مسیح موضہ علیہ السلام کے کردار پر بحث ہوگی کیونکہ جو عباطیل آپ نے بیان کی ہیں وہ تو عقائد اور اصولوں سے اور تشریحات سے تعلق رکھتے ہیں اگر یہ ثابت ہو گیا کہ ان ساری باتوں میں جماعت احمد جیہ کا موقف ہی درست ہے اور آپ کا غلط ہے پھر یہ بحث آسان ہو جائے گی کہ یہ دا دا سچا سا کی جھوٹا تھا اگر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں اور آپ سچے ہیں تو اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں کہ وہ سچے تھے کی جھوٹے تھے گنیازی لکھل گی تو پھر شخصی بحث کی کیا ضرورت پھر لگت بات ہے یہ اور اگر شخصی بحث آخر پہ آئی تو قرآن کی اصول کتابی ہوگی آپ کی لغویات کتابی نہیں ہوگی اور وہ اصول بنیادی اور غیر مبدل یہ ہے کہ قد لبستو فیکم عمرم من قبل ہی افعلات آخلون کہ میں تم میں ایک لمبی عمر گزار چکا ہوں کیوں تو وقل نہیں کرتے کل تک جو میں امین کہلاتا تھا آج اچانک سب بدیوں کا مرتقب اور سب گناہداروں سے بڑھ پر گناہدار کیسے بن گیا جو خدا پر بھی جھوٹ بولنے لگا جو بندوں کا امین ہو وہ خدا پر اچانک کیوں جھوٹ بولے تو پھر آپ ہم اس بات کا پابند کریں گے اگر قرآن کو سچا مانتے ہیں تو حضرت مسیح محمد السلام کی نبوت سے پہلی زندگی کو زیر بیس لائے جائے گا دعوی نبوت کی بات کی زندگی کو زیر بیس لائے جائے گا کیونکہ اگر یہ حصول آپ نے تسلیم کر لیا تو تمام انبیاء کی دعوی نبوت کی بات کی زندگی جس طرح خبیص اور دشمنان اسلام اور دشمنان مذاہب رگیٹتے ہیں اور ترہ ترہ کے قریرے ڈالتے ہیں وہ ساری باتیں قبول کرنی پڑیں گے اس لئے یہ منادرے کی شرطیں ہیں آپ کو میں دوبارہ یقین دی رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کی ریر کی ہڈی مضبوط اور قائم ہے آپ میں ریر کی ہڈی نہیں ہے اگر ہے تو قبول کریں ان باتوں کو یا ثابت کریں کہ کہاں غلط کہیں گئی ہیں باتیں کیوں یہ حصول ضرورت نہیں ہے اور سرٹیفیکیٹ سعودی عرب کا اعلان ساتھ نہ بھولیں جس میں یہ اعلان ہو کہ تمام مناظرے کو من وان بلاک مقاست تمام دنیا کی فائدے کی ریلانس ہے جہاں جہاں سعودی ٹیلی وین کا اثر ہے یا ان کتابیں ٹیلی وین کمپنیاں ہیں ان سب میں یہ مناظرہ دکھائیں گے تاکہ مخلوق خدا خود فیصلہ کر لے کہ اباتیل کس کی ہیں آپ کی ہیں کہ حضرت عبدس محمد مصطفیٰ کے سچے اور کامل غلام اور روحانی فرزند حضرت عبدس مسیح محمد علیہ السلام کی ہیں ہو گیا ٹھیک اور جو ان کی باتیں ہیں ایک اور بھی اس رسالے میں رتب و یعبید چپا ہوا ہے questions of faith the wear of قادیانی menace سعودی غزت میں یہ چپا ہے اس میں جتنے بھی سوال اکھائے گئے ہیں ان سب کے جواب بارہا دیے جا چکے ہیں اور ان کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے میں حوالے پڑھ کے سنا دیتا ہوں ان سب کو آپ دیکھ لیں ان کا جواب دیں گے تو پھر ہم یہ مسائل چھیڑیں گے یہ کہ بات ہوئی کہ ہم جواب دیتے ہیں آپ مو بھی اس طرف کرتے ان جوابوں کو چھیڑے بغیر پرانے بہودہ اعتراضات کو پھر دورائی چلے جاتے ہیں ہم نے جواب نہ دیا ہے تو ٹھیک ہے آپ بشک دورائیں مثلا آپ اگر ہمیں جواب نہ دیں ہم دورائیں گے بشک ہمارا آکھ ہے لیکن جواب دے دیں اور پھر دورانا یہ تو کوئی اکل میں آنے والی بات نہیں ہے اکل اور معمولی کومنسنس سے کام لیں انگریز کی تعریف اور جہاد کو حرام قرار دینا یہ پندرہ چھے چورانوے کو اور سولہ چھے چورانوے کو اس پہ زیر بیس آ چکا ہے احمدیہ مسلم احمدیہ ٹیلوین پر پندرہ چھے چورانوے سولہ چھے چورانوے کو اس کی ویڈیوز ہمارے پاس محفوظ ہیں آپ کا جواب آنے پر آپ کی خاطر ہم دوبارہ دکھا دیں گے اس جواب کو غور سے سننے جہاں کمزوری دیکھیں وہاں ہم سے مطالبہ کریں کہ اس کا جواب دیں ہم دیں گے اور اس کو ہم اس بیس میں بھی پھر اس حصے کوش عمل کر لیں گے دوسرا ہمارا ایک اور سوال ہوگا کہ اگر جماعت احمدیہ انگریز کا خود کاشتہ پودا نہیں ہے جیسا کہ نہیں ہے تو حجاز کی حکموجودہ حکومت انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے کیا کہ نہیں اس کو قطی حوالوں کے ساتھ ایسے حوالوں کے ساتھ جس سے دنیا کے کوئی معمولی عقل والا انسان بھی رد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا میں پیش کروں گا میرا نمائندہ پیش کرے گا اور آپ پھر اس کو بھی سعودی عرب کی ٹیلی ون پر دکھا دیں اگر سمائن آپ کے اندر موجود ہے تو انگریز کی تعریف اور جہاد کو حرام کر دینا اس کا جواب پندر اچھے چلانوے کو اور سولہ اچھے چلانوے کو ویڈیو پرگرام سے موجود ہے جس کا میں ذکر کر چکا ہوں دیگر مسلمانوں کو کافر قرار دینا اس کا ایک جواب انیس اپریل انیس اپریل انیس سو پچاسی کے خدمے میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے حکومت پاکستان کے حوالے سے جو انہوں نے اپنی طرف سے ایک سفیت کا اس کے نام پر چیترا شائع کرایا تھا اور جھوٹ سے سیاہ ہوا پڑا ہے اس کے حوالے سے جو میں نے جواب دیا تھا اس کی ویڈیو ویڈیو ایویلیبل ہے کی نہیں ہاں ویڈیو ایویلیبل ہے یہ بھی ہم دوبارہ دکھا دیں گے آپ کی ٹیلیوین وقت لے آپ ٹیلیوین سے آپ نے جو سعودی عوام کو بیچاروں کو گمناہ کرنے کی کوشش کی ہے تو آپ کا حق ہے ہمارا حق ہے آپ کا فرض ہے کہ ہمارا جواب بھی ان کو دکھا دیں پس یہ ویڈیو ہم آپ کو دے دیں گے یہ بھی لکھ کے بھیج دیں کہ فلاں فلاں وقت سعودی ٹیلیوین پر دکھا دی جائیں گی تاکہ احمدیو جو شوق ایکتے ہیں وہ بھی دیکھ لیں اسے اور دوسروں کے بیچے نماز نہیں پڑتے وغیرہ وغیرہ ان سب کا مجمل جواب بھی جو زفرہ خان نے جناب فلاں کی نماز جنازہ نے پڑی سب یہ ساری باتیں یہ خدبہ جمعہ انیس اپریل انیس سو پچاسی میں تفصیل سے موجود اور ویڈیو ریکارڈڈ موجود ہیں یہ بھی ہم مفت آپ کو بغیر کسی خرچ کے دے دیں گے آپ سعودی ٹیلیوین پر دکھائیں سب کو ان کو پتہ لگ جائے کہ سچا کون اور جھوٹا کون ہے اسرائیل سے تعلق اٹھارہ ملین ڈالرز اس کی امرد سے سیٹلائٹ چنل کا اجرام یہ افتراہ کی آپ کے افتراہ سے پتہ نہیں کونسی بترین بھی سارا میں نہیں کہا سکتا ہی بترین آپ کے افتراہ کا در تو کھلا ہے قیامت تک کے لئے جتنا چہیں جھوٹ بولیں افتراہ کریں اس کا ثبوت پیش کریں اور یا اس اسو کے اوپر موقت باعذاب قسم بشاہ کر دیں اور میں بھی موقت باعذاب قسم جواب بشاہ کر دیتا ہوں یا منادلوں میں اس سب کے سامنے کی قسم لینی ہے تو وہ بھی ہو جائے گی اور پھر دنیا دیکھ لے گی کہ کس پر اس کی موقت باعذاب قسم پڑتی ہے بقاعدہ وہ موبالہ تو نہیں لیکن یہ بھی ایک طریق ہے سچ اور جھوٹ کے فیصلے کا کہ موقت باعذاب قسم کھائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر نال جان کر جو عالم الغیب ہے قادر متلک ہے اور شر اور فساد کو پسند نہیں فرماتا جو جھوٹ کا دشمن اور خود حق ہے اور حق کی حمایت کرنے والا ہے اس خدا کی قسم کھا کے ہم میں کہتا ہوں کہ یہ الزام میں یہ کہوں گا کہ یہ الزام سوفی صدی جھوٹا ایک ذرہ بھی اس میں سچائی میں لانت اللہ حلال کازمین آپ بھی یہ قسم کھائیں کہ سوفی صدی سچا اور ذرہ بھی اس میں حق نہیں جو ثبوت آپ نے پیش کرنے وہ بشک کرتے پھریں کیونکہ آپ کے پاس ہے ہی کوئی نہیں اس لیے وہ بھی ایک مذکہ ہوگا کہ آپ ثبوت بنانے کی کوشش کریں اس لیے بہتر ہے ثبوت بشک دکھائیں ہم وہ ثبوت اور ان کا جواب اپنے ٹیلیون پر دیں گے لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایک ذرہ بھی کوئی ثبوت اس لیے نہیں ہے کہ واقعہ جھوٹا ہے اور چونکہ جھوٹا واقعہ ہے اس لیے قسم کے اوپر فیصلہ ہو جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کے مسئلے پر ہماری طرف سے رسالہ شاید شدہ ایسا رسالہ جوابی جس کے نتیجے میں آپ کے پروپرگنڈے سے متصر لوگ پڑ پڑ کے ایمدی ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے ہمیں کوئی تصور بھی نہیں تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کا مسئلہ ہے کیا تو اس مسئلے پر بھی گفتگو ہو جائے گی لیکن وہ اگر رسالہ آپ پسند فرمائیں تو عربی میں اس کا تجزمہ نہیں ہوا تھا عربی میں آپ تک کوئی شاید شدہ یہاں بھی جواب ہو جکا ہے یہاں بھی جواب اس کا حوالہ نہیں تھا یہاں اس کا حوالہ بھی ہم آپ کو دے دیں گے عربی میں اس کا ترجمہ ہو چکا شاید شدہ اور یہ ان کے نام ایک کپی پوسٹ کر بھی دوں اور اس کی ویڈیو بھی یہاں موجود ہے کیونکہ اسی مجلس میں اس کا جواب میں دے چکا ہوں آپ بس اب تیاری کریں عدیر میں کریں سفر کی تیاری سعودی ٹیلیوین کا سیٹیفیکیٹ بس باقی ہماری ذمہ داری اور یہ جو ویڈیوز ہیں آپ بتائیں اس گارنٹی کے ساتھ کہ ہم ان کو دکھائیں گے کب ہم آپ کو بجوائیں گے اور آپ پروام ہمیں بتا دیں کہ یہ کس پروام میں کس کس دن سعودی ٹیلیوین پر دکھائی جائیں گے تو اس پر کسہ ختم ٹھیک ہے نا جنے جی اور ایک بات آپ کو بتا دوں سعودی عرب کی طرف سے سارا پیسہ برباد کر رہے ہیں خام پھا ایک اور صاحب بھی ہے وہ بھی لکھ رہے ہیں کہ بوسنیان میں یہ امدیو ہو گیا اور وہ ہو گیا سارے پیسے پٹھو رہے ہیں کچھ نہیں سب نے پیسے کھا جانے پہلے بھی آپ کے پیسے کھانے پر انجام ہوئے ہیں پیسے کھاک ہو کے چھٹی کر جاتے ہیں ایک شخص ہے وہ شیتھا نکالتا ہے اتفاق تقوی کے نام پر ہنہ کہ تقوی کا چور ہے اور وہ چند آدمیوں تک بھیجراتا ہے پیسے پخلاں بہتر جانتے ہیں کس دن کسی آری ٹیلیوین کو بھیجراتا ہے تو کتنے ادرسز پر وہ جا رہا ہے اور اس سے پیسے کتنے بھصول ہو رہے ہیں تو یہ بھی پیسے بٹوڑنے کے کسے ہیں لیکن جہاں تک احمدیت کی ترقی کا تعلق ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی تمام تر کوششیں سوفی صدی ناکام اور نامراد ہیں بلکہ ان کی بالکل برقص نتیجے نہیں کرتا ہے جب سے آپ نے یہ شور مچاہ ہے کہ بوسنیون کے ساتھ یہ آگے بڑھ گئے فلان جگہ یہ ہو گئے اس وقت سے اللہ تعالیٰ ایک فضل سے اتنی توجہ پیدا ہوئی ان لوگوں میں ان قوموں میں کہ جنہوں نے پہلے نام بھی نہیں سنا تھا آپ کا پروبہ میرا پڑھ کے پتہ کرتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور پھر اللہ کے فضل سے ایک دفعہ جماعت احمدیہ کی جواب سن لیں تو پھر وہ ان کی ساری جو نفرتیں آپ نے پھیلانی ہیں وہ محبتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں یہ وہ مضمون ہے جو قرآن سے ثابت ہے ذائعی اللہ کو خوضہ تعالیٰ برکت دیتا ہے کہ اگر وہ قرآن اور حدیث اور اخلاق کے مطابق دعوت اللہ کرے وہ جو جان کے دشمن ہیں وہ جان سار دوست بن جاتے ہیں ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ کی کوشنوں کا منفی نتیجہ خدا نکالتا ہے آپ تو نہیں نکال سکتے اپنی کوشنوں کا منفی نتیجہ اور وہ مصبت نتیجہ ہمارے حق میں ہے اس طرح کوشن کرتے رہے ہیں لیکن وہ نشو نمع جس کا قرآن میں وعدہ کیا گیا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے پیشوئی کی ہے کہ آئندہ امت محمدیہ میں یہ واقعات ہونے والے ہیں اس نشو نمع کو آپ نہیں روک سکتے نہیں روک سکتے نہیں روک سکتے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ برقس نتیجہ نکل چکے ہیں نکل رہے ہیں ایک دو سار آپ کی کوشنیں جاری رہیں تو یورپ میں یورپین ایمریوں کی کسرت ہو جائے گی پرسوں تک ایک دو سال پہلے تک تو حال یہ تھا کہ اکثر جگہ پاکستان یا دوسرے ممالک احمدی بھاری اکثریت میں تھے اب یہ دور تبدیل ہو رہا ہے آپ کی منفی پروپگنڈا کے نتیجہ میں اب اتنا قریب پہنچ گئے ہیں مقامی احمدی اپنی تعداد کے لحاظ سے کہ انقریب ایک دو سال میں آپ یہ اعلان سنیں گے اور ٹیلی وین پر نظارے دیکھیں گے کہ خدا کی فضل سے یورپین احمدی مسلمانوں کی تعداد باہر سے آ کر یورپ میں بسنے والوں کے مقاول پر بہت بڑھ چکی ہے تو جو آپ نے کرنا کرتے رہے ہیں جو خدا نے کرنا ہے وہ کرتا رہے گا انہم یقیدون قیدہ ہوں وعقید و قیدہ فماحل القافرین عاملون رویدہ